ہلو ایوریون اینڈ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فون پر اس طرح کا فرفیکٹ لوپ والا ایفیکٹ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہو تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو سب سے پہلا میں نے اس طرح سے کچھ ایک ویڈیو شوٹ کیا تو جو آپ کو ویڈیو بنانا ہے لوپ والا ہمیں بالکل اس کے اپوازٹ سوچ کے کام کرنا ہے تو اس کے بعد میں اس ویڈیو کو کائن ماسٹر میں اوپن کر دوں گا کائن ماسٹر میں اوپن کرنے کے بعد جو اس ویڈیو کا سب سے پہلا فریم ہے جہاں سے یہ ویڈیو سٹارٹ ہوگا میں اس فریم کو کیپچر کر کے سیو کر دوں گا اور اس کا پی این جی کٹ آؤٹ بنا دوں گا تو اس کے بعد آپ کو سیم اسی جگہ کا ایک فوٹو یا ویڈیو شوٹ کرنا ہے بینہ کیریکٹر کے تو میں اس طرح سے ایک فوٹو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے اور پھر اس کلپ کو ڈوپلیکیٹ کر کے اس فوٹو کے آگے پھر سے اسے ایڈ کر دوں گا کچھ اس طرح سے پھر اس کے بعد اس پک کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گا ٹرم کر کے پھر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گا پی این جی کٹ آؤٹ جو میں نے سب سے پہلی فریم کا کریئٹ کیا تھا تو آپ پکس آٹ یا پکس اے پرو کی مدد سے یہ پی این جی کٹ آؤٹ تیار کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں اس پی این جی کٹ آؤٹ کو اس کریکٹر کی شیپ میں بلکل ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو اس ویڈیو میں جہاں تک ہم نے یہ کھالی بیگراؤنڈ کی پک ایڈ کی تھی یہ کٹ آؤٹ بھی بلکل وہیں تک ہونا چاہیے پھر اس کے بعد کچھ اس طرح سے ایڈجسٹ کرنے کے بعد اینڈ میں میں اس میں سب سے پہلے اینیمیشن دوں گا کچھ اس طرح سے پھر دوسرا اینیمیشن میں اس کی سٹارٹنگ پہ دوں گا جو سٹارٹنگ میں اینیمیشن دوں گا اس میں اس کٹ آؤٹ کا سائز کریکٹر کے برابر رکھنے کی کوشش کروں گا کچھ اس طرح سے اور اس میں اینیمیشن دے دوں گا تو اس کے بعد ہمارا جو ویڈیو ہے وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا تو اس اینیمیشن کی جو سپیڈ ہے وہ ابھی کافی سلو ہے تو اگر میں اس کٹ آؤٹ کو تو اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے بیک گراؤنڈ کی جو پک ہے اس کا سائز بھی چھوٹا کرنا پڑے گا تو اس طرح سے میں اسے پوری طرح سے ایڈجیسٹ کر دوں گا تو پوری طرح سے ایڈجیسٹ کرنے کے بعد ہمارا جو فائنل ویڈیو ہے وہ کچھ اس طرح کا تیار ہو جائے گا پھر آپ کو گرین سکرین یا بلو سکرین کے سامنے ایک ویڈیو شوٹ کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی سکرین نہیں ہے تو آپ کسی سیم کلر کی دیوار کا یوز بھی کر سکتے ہو کچھ اس طرح سے پھر اس ویڈیو کو میں اوپن کروں گا موشہ نینجا ایپ میں کیونکہ میں نے گرین سکرین یا بلو سکرین یوز نہیں کی ہے تو کائن ماسٹر میں کروما کی یوز کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو اس طرح سے اس ویڈیو میں میں اس دوسری ویڈیو کا لیئر ایڈ کروں گا جو میں نے دیوار کے سامنے بنائی ہے پھر اس طرح سے کچھ کروما کی یوز کروں گا اور اس ہاتھ کی مومنٹ ویڈیو کے ساتھ ایڈیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو ایڈیسٹ کرنے کے بعد اس ویڈیو کو سیو کر دوں گا تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ کچھ اس طرح کا بن جائے گا تو اتنا کرنے کے بعد اب ہم تیار کریں گے اس کا لوب تو لوب تیار کرنے کے لئے اس ویڈیو کو میں پھر سے کائن ماسٹر میں اوپن کروں گا پھر اس طرح سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ویڈیو کو سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے تو میں ویڈیو کو یہاں سے سٹارٹ کروں گا جہاں پہ میں کھڑا اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں پھر اس کے بعد اینڈنگ میں پھر اسی پوائنٹ پہ اسے ٹرم کر دوں گا جہاں سے میں کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں پھر اس کے بعد اس ویڈیو کو میں ڈوپلیکیٹ کر دوں گا تو اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ ویڈیو کا لوب تیار ہو جائے گا تو اگر آپ اسے انسٹاگرام پہ شیئر کرتے ہو تو یہ کنٹینیوزلی اسی لوب میں چلتا رہے گا تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں شیئر کریں ڈیو